تمام تعریفیں اللہ بلالہین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار بروت و سلام ناجد ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے عالو اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر محرم الحرام کی آج نو تعریف ہے پچھلے دنے کو میں نے محرم اور ہجری سن کے تارمک سے کچھ ضروری باتیں بیان کی تھیں اور یہ ارز کیا تھا کہ اس مہینے میں روزے کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں رائد ہے اور جاری و ساری ہے محرم الحرام کے حوالے سے محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ اسی دن سے حرمت والا ہے جب سے اللہ نے دمین و آسمان کو بنایا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے تھے ان کی شہادت کا واقعہ دس محرم کو پیش آیا ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیاد بنا کر ایک توقع میں اس مہینے کو اور خصوصاً دس محرم کو غم کا دن یا غم کا مہینہ قرار دیتا ہے اور کچھ لوگ شہادت حسین کی بنیاد بر دس محرم کو بہت سارے کام خاص طور پر ندب و نیاز پانی کی سبیلیں تازیہ داری ماتم اور اس طرح کی چیزیں انجام دیتے ہیں آپ اسلامی تاریخ کو پہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام میں پہلی شہادت نہیں ہے اسلام کی تاریخ شہادتوں اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے آپ مکہ مکرمہ کے اس زمانے کو دیکھئے جب رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی باورت کام شروع کیا تھا اور شند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندام تھا جس نے اسلام قبول کیا اس اقتدائی زمانے میں جتنے غریب لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر مغالی کے پہار بھائے گئے بہت ستایا گیا بہت تکلیشوں نے پہنچایا گیا ان میں حضرت بلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو خواتین اسلام میں سب سے پہلے شہیدہ ہیں اور بڑی دردناک شہادت مکہ والوں نے مشرقین نے ظلم کے انتہا کر دی اور بڑی دردناک انداز میں ان کو قتل کیا بیان کرنے کے لئے حقوقت میں الفاظ نہیں ہیں جتنی مدلوانا شہادت حرد سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ان کے شہر کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے اس گروہ یا آل یاسر اے یاسر کے خاندان ملو صبر کرو اس کا اچھا مدلہ تمہیں ملے رہا اسی طرح آپ دیکھیں غزوِ بدر حجرت کے بعد کا پہلا مارکہ اس میں صحابہ اکرام کے شہادتیں ہوئیں غزوِ احض غزوِ بدر کے بعد ہوتا ہے اس میں صحابہ اکرام کے شہادتیں ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت غزوِ احضی میں پیش آئی کی اور ان کے علاقہ بھی دیگر صحابہ اکرام اسی طرح آپ دیکھتے جائیں غزوِ خندق ہے غزوِ خندق میں بھی صحابہ اکرام کے شہادتیں ہوئیں غزوِ قدرخ ہے اور اسی طرح غزوِ شہادر ہے ان سب میں صحابہ اکرام کے شہادتیں ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد خلفہِ راشدین کا نمانہ آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں ان کے بعد مسلمانوں نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے وہ عثمان جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں دیتی ذن نورین ان کا خطاب ہے انہی کے گھر میں محاصرہ کر کے باقیوں نے خوالی جنہیں سبائیوں نے انہیں قتل کیا کئی روز ان پر کھانا پینا بند کیا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردنات شہدت ہے جو نام نحاق مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی اللہ حضر العالمین قاتلین عثمان پر لانت کرے اور لانت کرنے والے لانت کریں دردنات شہدت حضرت عثمان پر پانی بن کیا گیا وہ عثمان جنہوں نے کواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقت کیا تھا مسلمانوں کو مدینہ میں پانی کی سہولت پر اہم کی تھی ان کو قتل کیا گیا اسی طرح ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہیں بھی قتل کیا گیا صبح نمازِ فجر سے پہلے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے ان کی شہادت بھی پیش آئے اور ایک سر فجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پرکنات واقعہ کربلا میں پیش آئے یہ افتصار کے ساتھ تفصیم میں نے اسیم بیان کی ہے تاکہ آپ کے عیم میں یہ بات رہے کہ شہادت حسین کوئی نئی شہادت نہیں ہے ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہو چکی تھی اور دردناک شہادتیں یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجاتِ طیبہ میں حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی ان کے شوہر کی شہادت ہوئی چچا حمزہ کی شہادت ہوئی اور ان شہادتوں کے کل برس بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بات شہادت کو کبھی غم کبھی نہیں منایا اس پر کھانے نہیں بنوائے کوئی نظر و نیاز نہیں کی کوئی مجلسیں منقض نہیں کی جنوس نہیں نکالا ان کے نام کے جنڈے و عالم نہیں نکالا ماتن نہیں کیا کوئی ایک روایت نہ تاریخ میں ہے نہ حدیث میں اور ضریف روایت دی نہیں ہے کوئی ایک روایت دی اگر کسی کی شہادت کا دن اسلام میں غم کا دن ہوتا کہ ہر سال اس دن کو غم کا دن منایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا جو نبی استنجا کرنے کے طریقہ بتاتا ہو جس نبی نے چلنے اور پھرنے اور گفتگوں کے آداب سکھائے ہو جس نے لباس کے بارے میں احکام بتائے ہو زندگی کے چھوٹے لئے تمام معاملات کے بارے میں ہدایات دی ہو آخر انہوں نے یوم شہادت کو غم کا دن منامے کے بارے میں نے کچھ کیا نہ کچھ فرمائی نہ عملی ثبوت ہے نہ قولی ثبوت ہے اس لئے میرے بھائیو غم کب ہوتا ہے غم اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کی وفات ہوتی ہے یا شہادت ہوتی ہے صدیان گزر نہیں اور صدیان گزر جانے کے بعد ہر سال بس محلم کو غم حسین ملایا جائے یہ دین اور اسلام نہیں ہے ایک صاحب نے کہا کہ ہم اس لئے ہم کا دن مناتے ہیں تاکہ حضرت حسین کی قربانی اور ان کی شہادت لوگوں کے یاد رہے ہم ان کا دکھر اس لئے کرتے ہیں میرے بھائیو وہ کسی بھی بڑے انسان کی یادگار اور اسے یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ بداد اور خرافت کے دلیر نہیں ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یادگار یہ ہے کہ ہم ان کے طریقے اور منحج و مسلک پر چلیں وہی عقیقہ ہمارا ہو جو حضرت حسین کا تھا ہم حضرت حسین کا نام لیں اور سر سے لے کر پیر تک شرک میں مبتلا ہو گھورے کے نیچے سے بچوں کو نکالیں کہ یہ بچے بہت موت رہیں گے میماریوں سے لکڑی اور تاغذ کا تاغیہ بنا کر اس کے آگے شیرینی چلائیں اس پر جھکیں اور اس کو چونے اور چاہتیں یہ ہے حسینیت نہیں یہ حضرت حسین کے حقیلے کے خلاف ہے کیوں کہ یہ کام ہم نے کبھی نہیں کیا ہم کے والد کی شہادت ہوئی بھائی کی شہادت ہوئی والد کے چچا کی شہادت ہوئی اور کی شہادتیں ہوئی حضرت حسین نے کبھی کسی کا یوم غم اور یوم شہادت نہیں منایا اگر منایا ہو جو کوئی آدمی بتائے تو حضرت حسین کو یاد کرنے میں طریقہ کیا کہ ہمارا عقید توحید صحیح ہو ہم سنت کے مداز زندگی لگا رہے ہیں شریعت اسلامیہ کی طاقم بھی کریں شرق سے دور رہیں بدعات اور قرابات سے دور رہیں یہ ہے حسینیت حسینیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آج یہ سلک پر آ کر اپنے جسم سے خون نکال کر بہادے دنیل کر اس عمل کا نام حسینیت نہیں ہے کیونکہ حسین عزی اللہ عنہ نے طبیعہ نہیں کیا تو سمجھنا چاہیے حسینیت کیا ہے اور حسین عزی اللہ عنہ اور ان کے بھائی اور ان کے بھائی کو منہ جو مسئلہ کیا ہے اس لئے میرے بھائیو حقیقت میں یادگار منانے کا طریقہ یہی ہے کہ روزانہ آپ عقید توحیب پر مضبوطی سے قائم رہیں تو آپ حسین عزی اللہ عنہ کے راستے پر ہیں شرط اگر کریں گے تو ابو جہر اور ابو الحب کے راستے پر ہیں مشرقین کے راستے پر ہیں تو یہ تاجمی اپنے آپ کو کہے میں اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے مجھے دلی محبت ہے ثبوت کے آج اس کے ثبوت پیش کر زبانی جمعہ خرش کچھ نہیں ہے اگر تم اسی اسلام کو فالو کرتے ہو جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اگر اسی اسلام کے مطابق زندگی جب آتے ہو جو اسلام ابو دکر عمر عثمان علی نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو پھر تو آپ صحیح ہیں اور اگر اس اسلام کے مطابق عقیدہ و عمل نہیں ہے تو پھر آپ اہلِ عقید کے راستے پر نہیں ہیں آپ کا دعوت جھوٹا تو میرے بھائیو یہ غمِ حسین اسلام نے تیل چیز نہیں خواتین کے لیے اور دن کے لیے غم کی مدت تین دن ہے کسی خاتون کا بھائی تیسرے دن انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر خوشبو کا استعمال کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَالَتْ مُحِينَا أَنْ مُحِدَّا أَكْسَرَ مِنْ سَلَازِمْ اِلَّا بِزَوَجَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ غم ملانے کو منا کیا ہے اِلَّا یہ کہ کسی عورت کا شہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے چار مہینہ تسدی میں ہیں کہ حدیث صحیح بخاری میں ہیں اُمِ الْمُمِنِينَ اُمِ حَبِیبَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیسی طرح کی ایک بغایت بخاری شریف میں موجود ہے زیادہ بن تجاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغایت اسی مضمون کی صحیح بخاری میں موجود ہے ملکوں کی میں وہ ایک دن بھی نہیں ہیں خواتین کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ تین دن تک ترک زیمت کر سکتی ہیں شہر کے لیے چار مہینہ دس دن صدیان گزر گئیں اور آپ سڑکوں کو نکل کر رو رہے ہیں ٹیٹ رہے ہیں خود نکال رہے ہیں تمہا سا بنایا ہوگا دھول تاچے بج رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دھول تاچے شادیوں میں بجائے چکتے ہیں میوزک شادیوں میں بجائے چکتا ہے کسی کے گھر میں اس کے اقبار پہ انتقال ہو جائے اور اس سے کہو دھول والوں کو بلا لو اور دھول کے جواب گوارہ کرے گا دھول جائے گا آپ سے یہ کیا کہہ رہا ہو میرے اقبار پہ انتقال ہو گیا ہے اور آپ پہلے دھول والے بلا کر دھول کے جواب اپنے اقبار کے انتقال پہ دھول نہیں بجواتا حضرت حسین کی شہادت کے نام پر جو دن منا رہا ہے اس میں دھول کے جواب اور پٹہ بازی ہوتی ہے لکڑی کے پٹے سے کلکب دکھاتے ہیں ڈانس ہوتے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا امام بازہوں میں جا کر لیکی ہے لائٹنگ ہو رہی ہے ڈیکوریشن ہوتی ہے بہتا ہے ڈیکوریشن غم کے وقت ہوتی ہے کیا شادی کے وقت ہوتی ہے کسی کے گھر میں انتقال ہو اس سے کہیے کہ لائٹنگ کرا لیں اپنے گھر کے کرا ہے کہ کوئی نہیں کر آتا تو مامبالوں کو دکیرے گیا جا رہا ہے مامبالوں کو کسی لیے یہ دم بنا رہا ہے کہ خوشی یہ دھوپہ ہے بہت مولا دھوپہ اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے سادش ہے اور یہی آپ جان لیں یہ جتنے تادیے اور جتنے جلوس اور گھوڑے اور گھرے نکل رہے ہیں یہ سر روافظ کی کہ عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں یہ ان کا تبلیلی نشن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا اسلام سے پھر لینا دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لئیس مننا منبروالفدود وشق الجیود ودا عبدال جاہلیت وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گم کے وقت میں اپنے سر کو پیٹتا ہے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے اپنے کپروں کو پھارتا ہے اور جاہلیت کی طرح پھارتا ہے جس طرح زمانے جاہلیت میں پھارتا جاتا تھا رسول اللہ وہ بتوں کو اور آج بھی مشرقین اپنے معمودوں کو پکارتے ہیں ان کی جہجہ کار کرتے ہیں اسی طرح حضرت حسین اور حضرت علی کے نام پر نعرے لگائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعرے لگائے جاتے ہیں نعرے بھر لے لوگا ہے وہ ایک نے نعرہ حسیہ بنا لیا ہے ایک نے نعرہ حیدری بنا لیا ہے تو یہ نعرے لگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ضرور اللہ کے نام پر نعرہ نہیں لگایا کبھی نہیں لگا نعرہ لگایا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا رضو اہود میں اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے مشرقین کی تیادت کر رہے تھے رضو اہود میں نعرہ لگایا تھا اوہ اولو حبل حبلِ بھت تھا اس کی پوجہ مکہ کے لوگ کرتے تھے حبل کی جے ہو یہ نعرہ لگایا تھا صحابہ نے حرص کے عطا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا تھا اولو حبل آپ نے فرمایا جواب تو اللہ آدھا و آجل اللہ صلی اللہ کے نام کا نعرہ لگایا نہ ابراہیم کے نام کا نعرہ نہ اسماعیل کے نام کا نعرہ نہ موسیٰ کا نہ عیسیٰ نہ آدم کا کسی کے نام کا نعرہ نے کہا کہو تم اللہ آلہ و آجل پھر نعرہ آجل ہاں سے لنا عزا ولا عزا لکم عزا بھی ایک جھتا نام ہے عزا ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ابو صفیان نے نعرہ لگایا ہے لنا عزا ولا عزا لکم آپ نے فرمایا جواب تو اللہ مولانا ولا مولانا لکم اللہ ہمارا کارساز ہے مددگار ہے تمہارا نہیں تو غیر اللہ کے نعرے لگایا یہ جی شرک ہے یہ توقید نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے بزرگان دین صحابہ اکرام اہل بیت اکھان مہدسین اکرام ان کے لاسٹے پر چلنا ان کے لاسٹے پر چھوڑ کر چلنا یہ دین نہیں ہے عبادت نہیں ہے اسی طرح باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت مختصر ہوتا ہے جو میں جو خطبے کا بہت سی باتیں پہلے بیان بھی کر سکا ہوں اور آپ کے علمیں بھی ہوں ایک عمل ہمارے سننے مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ دس محرم کو اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنا تو سال بھر تک برکت رہے اس پر بھی امر ہو رہا دسترخان کو وسی کرنا اسے بھو دے توسع والے لائیات وہ روپلٹ رہے ہیں پاکے سے ہیں اور ادھر کچھ لوگ کھانے بنا رہے ہیں بھئی اپنے کھانے بنا اور روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں جو بھئی اپنے دسترخان پر سجاد کے کھانے دس محرم کو بھو دا تک رکھتے ہیں اس سلسلے میں چند روایات ہیں لیکن ایک نیسہ ہی نہیں ہے اب لوگوں نے ایک فارمولا نکال لیا ہے ضعیف جمع ضعیف برابر صحیح یا حسن واہ یہ اصول بنا لیا ہے ضعیف حدیث جمع ضعیف حدیث برابر حسن ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو تقویت پہنچا جائے یہ اصول ہر جگہ لاغو نہیں ہوتا جن حدیثوں میں جھوٹے راوی ہوں قداب راوی ہوں سکت ضعیف قریر راوی ہوں وہ حدیثیں ساری بھی جمع کر لے اور کوئی فائر ڈاؤن کا نہیں ہے یہ اصول وہاں کارگر ہوتا ہے جہاں معمولی جوٹ ہوتا ہے اور پھر ان لبایات کی تائید کسی صحابی کے صحیح ترین کول سے بھی ہو جائے وہاں وہ حدیث کارگر ہوتی ہیں قابل عمل ہو جاتے ہیں ایک حدیث بہتی نے اور اسی طرح موجم طبیر میں طبرانی کی موجم طبیر میں حضرت عبداللہ اپنے مسوط سے آئی ہے من وسا علا عیالیہ یوما آشورہ وسا اللہ علیہ فی سائل سنتی جس نے آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر بساط کی اللہ تعالیٰ اسے سالہ سال بساط پتا فرمائے گا یہ جھوٹی روایہ ہے شکل اسلام انہیں تیانیہ نے اس کو لکھا اور ایک آئی کی جھوٹی روایہ ہے حیثم بن شدہ اس میں زعیف رابی ہے حاقی جب میں حضرت فرماتے ہیں اکتفاقو علا غرفی اس حدیث کے زعیف ہونے پر محدثین کے اتفاق ہیں اس میں قید رابی مجبور ہے اسی طرح اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو بریرہ سے بھی ہے موجم طبیر میں لیکن اس روایت کا حل بھی یہی ہے کہ سخترین ضعیف روایت ہے اس میں قضاب منقرر حدیث اور سخت ضعیف رابی ہیں کسی کو تفصیل جاننی ہو تو تفصیل میں دے سکتا ہوں مشاہ اللہ تمام روایت میں تفصیل بیان کی جا سکتی ہے وہ بھی مقا نہیں ہے تو ایک روایت بھی اس میں صحیح نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو روزے کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے دس محروم کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے نہ وہم کا دن ہے نہ ماتن کا دن ہے نہ فاطو کا دن ہے اور نہ اپنے گھر والے پر وہ ساتھے رزق کا دن ہے بلکہ روزے کا دن ہے اور اس دن کی فضیلت اللہ حب العالمین ہم سب کو شرق و بدعاق سے بچائے اور صحیح منحل اور صحیح مسئلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بدعاق و خرافات سے ہمارے حفاظت فرمائے اقول قولی حالا استغفر اللہ من و لکل و لسار و المسلمین استغفرو انہو کان اغفارا